السلام علیکم میں صدو اللہ خانوں تین چار خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پاکستان میں بہت کچھ نیا ہو رہا ہے پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کیونکہ نگران حکومت سابق امن نے اس کو ترقیاتی فرنڈ زاری کر رہی ہے ان کی ترقیاتی سکیموں کے لیے پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کس کے لیے ہو رہا ہے اس کے کہنے پر ہو رہا ہے اور پرویز علیہ صاحب کا سینٹ میں بتایا گیا کہ ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہے کہ گینیز بک ورلڈ ریکارڈ بے ان کا نام آنا چاہیے یہ کون کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ نون لیگ کے ایک ہی ایک اور سینٹر جو ہیں انہوں نے بغاوت کر دی ہے نون لیگ سے اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پاکستان تحریکین صاحب کو ش اجازت نہیں ملی آفیشل یعنی سرکار نے ہی اجازت نہیں دی کہ آپ کورنا میٹنگ کریں پاکستان طریقہ انصاف کو معاملہ عدالت میں چلا گیا اور جسٹس علی باکر نرچوی صاحب کے پاس گیا ہے انہوں نے کیا کہا آگے سے یہ تفصیل آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ سب سے دلچسپ خبر یہ ہے کہ فواد چودری کے خلاف چار پائی چوری کا سوفا سیٹ چوری کا مقدمہ درج ہوا ہے اور کرسی اور میز چوری کرنے کا مقدمہ درج ہوا ہے تو یہ تفصیلہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر اس لئے کلک کریں کہ اس سے آپ کو نوٹیفکیشن ملتے ہیں اچھا دیکھئے جی سب سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان میں اس وقت بہت کچھ نیا ہو رہا ہے پہلی مرتبہ ہو رہا ہے یہ بھی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ نگران حکومت ترکیاتی فنڈز جاری کر رہی ہے ایم این ایز ایم پی ایس کی جو ایم این ایس کی جو سکیمیں تھیں ترکیاتی سکیمیں اس کے لئے دیکھئے جب نگاہ حکومت آتی ہے ترکیاتی کام بند ہو جاتے ہیں جو ترکیاتی منصوبیں چل بھی رہے ہوں وہ بند ہو جاتے ہیں روک دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ووٹر کے اوپر انفلوینس نہ کر سکیں اگر الیکشن سے چند دن پہلے کوئی اپنی سکیم بنا رہا ہو گا تو کہے گا کہ دیکھو مجھے ووٹ دو تاکہ میں تمہاری سکیم اکمل کروں یا دیکھو یہ میں نے تمہاری گلی بنوا دی ہے نالیاں بنوا دی ہیں یہ سڑک بنوا دی ہے تو اب تم نے مجھے ووٹ دینا ہے تو یہ ایسا نہ ہو ووٹر کے اوپر انفلوینس نہ کر سکے کوئی بھی ایم این نے اس لئے ترکیاتی کام یا ترکیاتی سکیمیں وہ بند کر دی جاتی ہیں لیکن اس مرتبہ نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن تو اب تو روکے کہا کیسے بلکہ خود نگران حکومت فنڈز جاری کر رہی ہے اور کتنے کے فنڈز جاری کر رہی ہے انتیس عرب روپے کے فنڈز جاری کر رہی ہے ٹونٹی نائن بلین روپیز انتیس عرب روپے کے فنڈز جاری کر رہی ہے ترکیاتی فنڈز اور یہ میمبران پارلیمنٹ کی ترکیاتی سکیموں کے لیے دے جائیں گے یہ درخواست کی تھی بیسیکلی پیپلز پارٹی نے کہ جی ہمارے جو ترکیاتی منصوب ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے فنڈز جاری کیا جائیں اچھا اور اس کے لیے ایک چوبیس رکنگ کمیٹی بنائے گئی ہے چوبیس رکنگ کمیٹی وزیر مواصلات شاہد اشرف سب جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہوں گے اور اس میں چار نگران وفاقی وزراء کو شامل کیا گیا ہے نو سینیٹرز کو شامل کیا گیا ہے اور اس کمیٹی میں سیاسی جماعتوں کو بھی نمائندگی دی جائے گی مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے نمائندے بھی اس میں شامل کیا جائیں گے تاکہ پتا چلے کہ کس کس کو کہاں 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 کتنے کس کس پارٹی کو فنڈز جائیں تو یہ انوکھا کام پاکستان کی نگران وفاقی حکومت کر رہی ہے پہلی مرتبہ نگران حکومت ایم این ایس کو جو سابق ہو گئے ہیں ان کو ترکیاتی فنڈز جاری کرنے جاری ہے اب آپ سوچیں کہ الیکشن سے پندہ دن پہلے کسی جگہ پر پیپلز پارٹی کا کام ہو رہا ہوگا کئی پر نون لیگ کا ایم این نے جو ہے وہ کام اب آپ کے خیال میں یہ کس کو ملیں گے فنڈز جو نون لیگ کے لوگ ہیں ان کو ملیں گے یا پاکستان ترکی انصاف کے لوگوں کو بھی یہ فنڈز زاری کیا جائیں گے اور وہ فنڈز جو ہیں وہ پاکستان ترکی انصاف کا ایم این نے بھی گئے گا دیکھو میرا میں کام کر رہا ہوں اور ووٹ آپ نے ہمیں دینا ہے تو ہر وہ ہتکنڈا استعمال کیا جارہا ہے الیکشن جیتنے کے لیے یا مخصوص پارٹیز کو الیکشن جیتانے کے لیے جو پہلے کبھی نہیں ہوا تو یہ ترقیاتی فنڈز سے یعنی اس وقت جو سرویز آ رہے ہیں وہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کہیں پر نون لیگ سات فیصد ہے کہیں تیرہ فیصد ہے کہیں بہت چلانگ لگا لی تو تیس فیصد ہو گئی تو نون لیگ کی حالت اس وقت مختلف حلقوں میں مختلف جگہوں پر سرویز کے مطابق یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا اور ایسی صورتحال میں اب انجیکشنز دیے جا رہے ہیں اور ایک انجیکشن اس میں سے یہ ہے کہ ترقیاتی فنڈز دیے جائیں تاکہ میں نے اس کا کچھ پوچھ ان کی فیصد سے نہیں ہو وہ پبلی کے پاس کوئی تو موہ لے کے جا سکیں اور جا کر کہیں کہ جناب یہ دیکھو کام کرا رہا ہوں بھائی سڑک کھدوائی ہوئی ہے پائپ پڑا ہوا ہے ڈالنے لگے ہیں ووٹ دو میں آؤ تاکہ باقی پیسے لے کے میں فٹا فٹ یہ کام مکمل کروں تو یہ نگران حکومت اور سابق یہ جو پچھ سولہ مہینے کی حکومت ملی گئی ہے اس کے لوگ مل کر یہ کارروائی ڈال رہے ہیں اور الیکشن کمیشن ابھی تک خاموش ہے اور الیکشن کمیشن کیا کرے گا جب نگران حکومت نے فیصلہ کر دیا حالانکہ الیکشن کمیشن کی پاورز ہیں وہ روک سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے جناب یہ نہیں ہو سکتا یہ اس طرح کی گرانٹ منظور آپ نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن لیکن دیکھیں الیکشن کمیشن اس پر کوئی اپنا ردعمل دیتا یا نہیں دیتا اچھا جی وہ اقبال کا مصرہ ہے کہ پاسبہ مل گئے کعبہ کو سنم خانے سے خود نولی کے سینیٹرز بلکہ ایک سینیٹر ان کا ضمیر جاگہ ہے اور انہوں نے پی ٹی آئی کے سینیٹرز کے حق میں آواز بلند کی ہے ان خاتون سینیٹر کا نام ہے سادیہ اباسی اور یہ شاید خاکان اباسی کی بہن ہیں شاید خاکان اباسی تو پہلے ہی پارٹی سے بغاوت کر چکے ہیں اور اب ان کی بہن نے بھی اعلانیہ بغاوت کر دی ہے وہ سینیٹر ہیں نون لیگ کی سینیٹر ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں اجاز چودری آزم سواتی شوکترین شبلی فراز فیصل جاویت کے لیے آواز اٹھاؤں اور وہ کہتی ہیں کہ گرفتار سینیٹرز کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائیں یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ نون لیگ کے تحریک انصاف کے جو سینیٹرز اس وقت گرفتار ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائیں یہ انہوں نے چیئرمن سینیٹرز سے درخواست کی ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پرویز علاہی نے ورلڈ ریکارڈ پرویز علاہی کا تو ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہے کہ بیس مرتبہ گرفتار ہوئے بیس مرتبہ رہا ہوئے اور ان کی عمر دیکھیں اور اس عمر میں ان کو اتنی مرتبہ رہا کر کے فوراً اتنی مرتبہ گرفتار کیا گیا ان کا تو نام گینیز بک اوف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے یہ سینیٹرز سادیہ آباسی جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں سینیٹر سادیہ آباسی میں پھر کہوں گا یہ مجھے یاد ہے سادیہ آباسی صاحبہ جب شہباز شریف صاحب جیل میں ہوا کرتے تھے اور حراست میں تھے اور حراست سے اپنے نیاب کے مقدمات بھگتنے کے لیے آتے تھے کورٹ میں اسی وقت سینیٹ کی الیکشن آ رہے تھے اس پر بہت سارے سینیٹرز یا سینیٹر بننے کے خواہش مند لوگ آ کر کمرہ عدالت میں نیاب کی کورٹ میں آ کر ملا کرتے تھے شہباز شریف سے کہ جی میرا نام بھی ڈال دیں کیونکہ نواز شریف ایکزائل میں تھے چہباز شریف پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے فیصلہ کرنا تھا یہاں پر بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے تب ہی میں نے سادیہ آباسی صاحبہ کو بھی دیکھا تھا جو ٹکٹ لینے کے لیے آئیں تھیں اور پھر وہ سینیٹر بن گئیں تھیں لیکن بہرحال حالات بہت بدل گئے ہیں جیسے شاید خاکان آباسی صاحب جو ہیں وہ پارٹی سے انہوں نے بغاوت کر دی ہے ایسے ان کی بہن نے بھی کر دی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے جو ہینیٹرز ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں اور ان کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے آواز بلند کی جائے آچھا دیکھئے جی پاکستان طریقے صاحب نے شادرہ میں ایک کورنر میٹنگ کرنی تھی کورنر میٹنگ کورنر میٹنگ تو مطلب ایک جلسہ نہیں ہوتا وہ کورنر میٹنگ ہوتی ہے گلی محلے میں کسی چھوٹی سے جگہ پر کورسیاں لگا کے شامعہ نے لگا کے اور ایک چھوٹے سی ایک گیدرنگ ایکٹیویٹی کر دی جاتی ہے اس کے لیے انہوں نے اجازت مانگی انتظامیاں نے اجازت دینے سے انکار کر دی اور کہا کہ جی آپ کو کورنر میٹنگ کی اجازت نہیں دی جا سکتی بجا نہیں بتائی یا بجا مجھے نہیں پتا کہ کیا بتائی ہوگی کہ ظاہر ہے یہی کہا ہوگا کہ آپ ایک دشکر جماعت ہیں آپ کو کورنر میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے اب تحریک انصاف کو کورنر میٹنگ نہیں کرنے دی گئی تو انہوں نے عدالت سے رجوع کیا کہ کورنر میٹنگ کرنا تو ہمارا حق ہے آئینی طور پر بھی جو کینڈی ڈیٹ ہے جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے اس کو حق ہے وہ کورنر میٹنگ کرے وہ اپنا ایجنڈا اپنا پروگرام اپنا منشور عمام تک پہنچائے اگر وہ نہیں پہنچائے گا تو لوگوں کے اپنی کیمپین کیسے کرے گا تو یہ معاملہ گیا ہے لاہور آئی کورٹ کے جج جسٹس علی باقر نجفی صاحب کے پاس علی باقر نجفی صاحب نے آگے سے یہ کیا ہے کہ جناب جسترکاری افسر تھا اس کو کہا ہے کہ اچھا آپ ایسا کریں آپ جائیں اور جا کر حکومت سے یہ انتظامیت سے جواب لے لیں کہ انہوں نے کیا وجہ ہے کیا وجوہات ہیں کہ انہوں نے جلسے کی اکورنر میٹنگ ازاد نہیں دی اور علی باقر نجفی صاحب نے جواب طلب کر لیا تو اب یہ معاملہ ہائی کورٹ کے پاس ہے ایک کورنر میٹنگ کی اجازت بھی اب لاہور ہائی کورٹ سے اگر لینی پڑے گی کسی امیدوار کو جا کے تو مجھے نہیں پتا کہ آٹھ فروری کے الیکشن کس ماحول میں اور کس انتاز میں ہوں گے تو یہ جناب انتظامیہ سے پوچھ کے سرکاری افسر بتائے گا کہ اس نے نون لیگ کے تحریک انصاف کے امیدوار کو کورنر میٹنگ کی اجازت کیوں نہیں دی ہے اچھا جناب فواد چوہدری صاحب کے خلاف ایک بڑا دلچسپ مقدمہ درج ہوا ہے اور مقدمہ جو ہے یہ شاید ابھی درج نہیں ہوا یہ پہلے درج ہوا تھا بہرحال اس میں الزام ہے فواد چوہدری کے اوپر اور لکھا ہوا ہے کہ جی فواد چوہدری والد فلان فلان اور سابق منے ہیں اور سابق وفاقی وزیر ہیں انہوں نے فلان کے دیرے پر جا کر چھے بوریاں یوریا چھے بوریاں ڈی پی چھے چھے بوریاں چار چار پائیاں میز کرسیاں اور صوفہ سیٹ یہ چیزیں فواد چوہدری نے چورا لی ہیں یہ انہوں نے چوری کر لی ہیں اور ان پر چوری کا مقدمہ درج کیا جائے اور فیاد درج ہوئی ہے اب آپ دیکھئے بڑے سستے قسم کے وزیر نکلے ہیں فواد چوہدری کیونکہ ایک وفاقی وزیر کے پاس تو عربوں کی دہاری لگانے کا بڑا چانس ہوتا ہے اور ہم ایسے وزارہ کو جانتے ہیں جنہوں نے فواد چوہدری ہی کی وزارت میں بیٹھ کر عربوں کی دہاری لگائی ہے کیونکہ وہاں پر اشتہارات کا معاملہ ہوتا ہے بھئی لوگوں کے کئی لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں تو ایک جو ہے وہ اگر شجیل میمن عربوں روپیہ کما سکتے ہیں سندھ میں سے تو وفاق سے جو وزیر تلات ہوتا ہے وہ کیوں نہیں کما سکتا تو فواد چوہدری کے پاس بھی یہ معاملہ تھا لیکن فواد چوہدری نے اس پر صرف کرسیاں اور میز اور خاد چوری کرنے پر ہی اتفاق کیا اور چار چارپائیاں اٹھا کر گھر لے جانے میں اتفاق کیا انہوں نے کہا جی میں چھوٹا موٹا چور ہوں میں اتنی بڑی چوری نہیں کر سکتا میں عربوں روپیہ نہیں کھا سکتا اور اس لیے میرے خلاف جو ہے وہ یعنی یہ انہوں نے ان کے خلاف یہ مقدمہ در جو گیا تو فواد چوہدری یعنی آپ دیکھیں نا فواد چوہدری کے خلاف کوئی بڑے سے بڑا سکینڈل بھی آ سکتا تھا این ممکن آپ ہی جائے مجھے نہیں پتا میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کہ وہ نہیں آئے گا لیکن فیلحال جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ تو چار کرسیوں کا اور ایک میز اور ٹیبل ایک میز اور ایک جو ہے وہ چار چارپائیاں اور چھے بوری ڈی اے پی اور چھے بوری یہ جناب ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اچھا جی خبر آخری یہ ہے کہ ڈالر ایک روپیہ بیس پیسے مزید مہنگا ہو گیا ہے اور ڈالر اب چلا گیا ہے دو سو ستاسی پہ اور اوپر مارکٹ میں ہو گیا ہے دو سو اٹھاسی پہ اور یہ جو ڈالر ہے یہ جب نیچے آیا تھا تو ہم بڑا خوش ہوئے تھے ایز اینیشن کہ چلیں جی تین سو چھے سات پہ انٹر بینک میں چلا گیا تھا تو چلیں تین سو چھے سات سے دو سو ستتتر پہ آ گیا ہے لیکن پچھے بارہ دن میں ڈیلی بڑھ رہا ہے کبھی چالیس پیسے بڑھتا ہے کبھی اسی پیسے بڑھتا ہے کبھی ایک روپیہ بیس پیسے بڑھ جاتا ہے تو اب ڈالر جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے پچھے بارہ دن میں بارہ دن میں مسلسل اوپر کی طرف گیا ہے اور وہ جو ہماری خوشی تھی وہ عارضی ثابت ہو رہی ہے لیکن میں پھر دعا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں اپنے انہی ذمہ دار اداروں سے جنہوں نے پہلے بھی ڈالر کو نیچے لانے میں اپنا کردار ادا کیا وہ پھر ایک تھوڑا سا اور زور لگائیں گے تو یہ نیچے آ جائے گا تو پلیز قوم کی بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں کہ ڈالر دھائی سو پر آ جائے گا یا اس سے بھی نیچے چلا جائے گا تو میری امید اور دعا ہے کہ نگران حکومت اس حسنے میں اپنا کردار ادا کرے اجازت دیجئے اللہ حافظ